حسین میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیو سینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا ناظرین محترم آج پورا دن یوں کہہ لیجئے کہ کل رات گئے سے اب رات نو اس وقت نو بچ کے سات آٹھ مینٹ ہو رہے ہوں گے یعنی یہی بحث ہو رہی ہے کہ ختم نبو وچ کے معاملے کو چھیڑا نہیں گیا ہے اچھا پہلے میں ایک جملہ ارس کرنا چاہتا ہوں اور یہ پاکستان میں بسنے والی تمام عقلیتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص طور پر میں احمدی حضرات اور قادیانی حضرات یا لاہوری گرگ جو بھی ہیں ان سے مخاطب ہوں اور ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کا قطعن کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو بالکل بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ احمدیوں یا قادیانیوں کے خلاص کوئی بات ہو لی یہ ختم نبو وچ کا معاملہ ہے یہ مسلمانوں کا آپس کا معاملہ ہے اور اس میں جو ہوا ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں ختم نبو وچ ختم نبو وچ بڑی بنیاد ہے لہٰذا پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق پریکٹس کرنے کا حق ہے یہ حق قادیانیوں کو حاصل ہے یہ حق ہندوں کو حاصل ہے سکھوں کو حاصل ہے سب کو حاصل ہے لہٰذا بالکل بھی آپ اس معاملے میں یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ آپ پر کوئی بات ہو رہی ہے یہ ہے ختم نبو وچ تاکہ میں سمجھا سکوں کسینی کے ساتھ اس معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو بہت باری کام کیا ہے کل نا اہل نے نا اہل سے اب تک تو سیاسی طور پر مخاسمت تھی تکلیف تھی اب نفرت ہو گئی ہے آج سے مجھے نا اہل سے نفرت ہے نفرت ہے یہ شخص قابل نفرت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی نہ چھوڑا قابل نفرت نفرت انگیز آدمی ہے اس سے جتنی نفرت کی جائے وہ کم ہے ما کانا محمد اب آہد من رجالکم ولکر رسول اللہ وخاتم النبی یہ آیت کا اس نفرت انگیز شخص نے تمسخ روڑا ہے نفرت ہے اس آدمی سے پاکستان کے ہر اس مسلمان کو جو ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہے اب آپ یہ باریک واردات دیکھئے جو ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں پتا جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہو کیا گیا کیونکہ کہانی یہ تھی نہیں کہانی تو یہ تھی کہ آئین میں یعنی الیکشن کے سلسلے میں انتخابات لڑنے کے سلسلے میں جو فارم ہوتا ہے اس فارم کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر کے تاکہ کوئی نا اہل بھی پارٹی کا صدر بن جائے کھیل یہ تھا لیکن اس کھیل کی آڑ میں کھیل کچھ اور کھیل آیا اور میں پھر ایک مرصبہ متنبع کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آمیر لیاقت حسین یا پاکستان کا کوئی بھی شخص یا پوری مسلم دنیا کا کوئی بھی فرط چاہ کر بھی بہت عدب اور بہت خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں چاہ کر بھی چاہ کر بھی ختم نبوت کے معاملے پر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا ہے